بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات ایسے کر دیئے تھے عوام کو اس دچ پہ لے آئے تھے کہ وہ بیچارے عید منائی رہتا تھا بڑے بات تھی تو سادگی سے تو منع نہیں تھی کس طریقے سے غریب ہونے اپنے بچوں کے کپڑے خریدے کس طریقے سے شیرکور میں کا انسام کیا وہ جانتے ہیں یا ان کا دل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے برحال عید منائی گئی اور عید پہ کافی نئی چیزیں ہوئیں جس کا ہم ڈسکس آگے کریں گے آگے پرگرام میں ہم جو سیاسی باتیں کریں گے اس میں سب اہم بات یہ ہے کہ ایمکیوم نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی یا ہمیشہ کی طرح کوئی سوکی تڑی ہے یا کوئی کال آگئی ہے کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے دس مئی ڈیڈ لائن ہے دس مئی اس اسٹیبلشمنٹ کی ڈیڈ لائن ہے دس مئی سے پہلے پہلے یہ جتنے بھی سیاستدان ہے یہ مل بیٹھ کے تیہ کر لیں کہ کس دن کس مہینے کی کس تاریخ کو ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہو رہے ہیں تو بہتر ہے انہ وہ یہ خود کرا لیں گے یہ ایک ڈیڈ لائن ہے اس کے مطالق بھی ہم باہت کریں گے اور نور جہاں کا قاتل کون یہ نور جہاں بے زبان جانور حتنی جس کا کہ میں بولوں گا کہ مردل ہوا ہے کھناچی زو میں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور سب سے آخر میں بات کریں گے کھناچی میں جو تفانی بارشوں کی پیچگی ہوئی ہے جو آج راز سے کسی وقت بھی خیروع ہو سکتی ہے اور یہ جو بہر عرب میں ایک دباؤ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا اثرات خاص تر بولستان اور کھناچی میں جیسے پچھلے سال ہوئی تھی پورے ملک میں اتنا نہیں ہوا تھا جو بولستان کے سائلی علاقے اور کھناچی کو فرق پڑھاتا اور ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹی میلی میٹر بارش پر ڈے ہم نے دیکھی اور جو اس کا باد حال ہوا تھا اس کو صحیح ہونے میں کتنا ٹائم لگا تو اب جب یہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کھناچی تیار ہے کھناچی والے آپ تیار ہیں کہ نہیں اور کس علاقے میں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آئیے اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ایم کیم سے ایم کیم خبروں میں رہنا جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو میڈیا میں آنا ہے کیونکہ کوئی کام تو ہے نہیں ان کے کیونکہ میڈیا میں آئے تو وہ خبروں میں رہنا جانتی ہے کیونکہ یہ پرانے تربیرد یافتہ لوگ ہیں ٹریننگ کی بھی ہے جو اس وقت ہے وہ ایک ایک سیڈی چڑھ کے یہاں پہنچے ہیں اور ان کی ٹریننگ ان کی تربیت سیاسی طور پر ہر جماعت اس بات کو مانتی تھی کہ ان سے زیادہ منظم اور تربیت کسی کی نہیں ہے تو وہ زیادہ تھی بات ہے ابھی بھی باقیات ان میں ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ خبروں میں کیسے رہا جاتا ہے انہوں نے کل ایک پرس کانفرنس کی اور ایک بات کی اس سے پہلے سوشل میڈیا میں چیمگوئیاں ہوئیں اور پھر انہوں نے اچانک بولا کہ مردم شماری کی سے وہ متپہن نہیں ہے اور ہم مکمت سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں اور سٹیفیں انہوں نے مانگ لئے اور تمام لوگوں نے سٹیفیں جمع کر دیئے راز گئے وزید سے بات ہوئی آج بھی ہو رہی ہے لیکن یہ کیا ہے یہ اسی طریقے سے خبروں میں رہنے کی چیز ہے یا ان کو کوئی کال آئی ہے جس کو کہتے ہیں کال پر چلتے ہیں تو کوئی کال ایسی آگئی ہے میں وہ لندن والی کال کی بات نہیں کر رہا میں یہاں والی کال کی بات کرتا ہوں دونوں سے ڈڑھتے ہیں تو یہاں والی کال کی جو باتیں وہ یہ ہے کہ کہ ایسی کال آگئی ہے یا یہ ایک بلیک ملنگ چپ ہے بلیک ملنگ کارڈ ہے جو دست مائی کی ڈیڈ لائن جس کا ہم آگے بیان کرنے کے دی گئی ہے اس کا کوئی پریشر دکھایا جا رہا ہے کہ کرو انہ یہ الگ ہو جائیں گے تو آپ ڈھڑا مزکری جائیں گے جن دو ستونوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے ان ستونوں کی جو نا وہ دوری کسی اور کے آت میں تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مان لو کر لو اور نہیں کرو کہ تو کر لیا جائے گا جیسے ایک تفہہ پہلے بولوں بڑا لکھا ہوتا ہے ٹرکوں میں بسوں میں بڑی اچھی بات ہے کہ نماز پڑھو کبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے تو ان سیاسی جماعتوں کے بھی بولا گیا ہے کہ بھائی مذاقرات کر لو کر لو بیٹھ جاؤ ایک دوسرے کو گالیاں بہت دل بھر ایک دوسرے کے نام بھی رکھ لیے ایک دوسرے کے کپڑے بھی اتار دیئے تو شاہانہ میں بھی سب بتا دیا کہ تم یہ لے گئے تم گھڑی چورو تم نے بیئی تھی بولا میں چور ہوں تو تم بھی تو گھڑی لے گئے اور تم نے تو کارپیٹ بھی نہیں چھوڑا تو تم نے زیور لے لیا تو فلانے سیٹ لے لیا پیالیاں تک لے گئے یہ ساری باتیں اتنی کر دیں کہ بہت کچھ ہو گیا بھائی اب بیٹھ جاؤ تو اگر دل بھر گیا ہے اور الیکشن کا ایک ڈیٹ ایک مہینہ اور ترے کے کار ڈیسائیڈ کرلو اس کے لیے ان کو آٹھ دس دن دیئے گئے ہیں تو اگر انہوں نے خوش کے ناکھون نہیں لیے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اگست میں الیکشن ہے یا سپتمبر میں یا مائی میں تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ سب دیکھیں گے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ان کو خود کبھی پتا لگ گیا ہے خود بھی سیریس ہو گئے ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں آج ہمارے جج صاحب بیمار ہو گئے اور جو پیشیں ہونی تھی وہ نہیں ہوئیں ابھی ایک ہفتہ شاہد یہ بیمار رہیں گے اللہ تعالی ان کو صحت کامل عطا فرمائے اور ہمارے سیاستدانوں کو عقل کامل عطا فرمائے آمین دیکھیں میں نے ایک پرگرام کی حدا آپ لوگ کو یاد ہوگا بہت پہلے شروع میں جس وقت چڑیا گھر میں یہ طبیعت خراب تھی تو یہ ہتنی اس وقت مٹی کھا رہی تھی میرے پرگرام کی کلپ میں چلا رہا ہوں آپ دیکھئے گا یہ پرگرام میں نے کیا تھا اور بہت جذباتی اس پہ کیا تھا اس کی اگر ہو سکے گئے تو ہم کوشی کریں کہ کلپ چلا دیں بلکہ میں ریکویس کرتا ہوں کہ اس کی کلپ چلائیں تاکہ آپ دیکھیں تھوڑا تھا اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہاتھی ہے اشاد ہتنی ہے اس کا نام نور جہاں ہے اور وہ بھوک سے مٹی کھا رہی ہے اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دیکھنے کے بعد میرا وہ حال تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا ہم تو وہ لوگ ہیں بلکہ آپ بھی وہ لوگ ہوں گے بہت سارے جن کے گھر میں اگر کسی وجہ سے کوئی جانور بھوکا ہے یا بیمار ہے تو خود اس کی جو فیلنگز دینا ہم خود محسوس کرتے ہیں لیکن میں نے خود صحیح سے کھایا بھی نہیں چاہتا اگر کوئی ہمارا وہ ہو اور ہمارے ہاں زو میں ان جانوروں کا کھانے کے پیسے کھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک کلپ چلائی اس میں ہم نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت یہ زندہ ہے اور اس کی صحیح اتنی خراب نہیں ہے لیکن یہ بھوک ہی ہے یہ مٹی کھا رہی ہے اور اس سے آنتیں جام ہو گئیں اور پہلے ہی وہ اس کو آٹائٹس کی پرولم تھی اور بیماریاں تھی اس وقت ہمیں ریکیس کی تھی کہ ڈاکٹر کو بلایا نہیں ہے تو بند کر دو چیڑی اگر بے زبانوں کا کھانا کھا گئے ہو تم لوگ اور کس طریقے تو تم لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہو اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہو ہیں غریبوں کا یہ مسکین جانوروں کا شکر ہے یہ حلال نہیں ہے انہا کاٹ کے کھا جاؤ جیسے سپاری پاک میں ایک بکری کھا گیا اپنے مہمانوں کو تو وہ پرگرام میری اپنی ذاتی کوشش ہوتے ہیں اور کوئی دوستوں کی کوشش ہوتا کہ یہ ارباب اختیار کے پاس پہنچا بلاول ہاؤس میں خاص طور سے آسمان اس پر بڑا سکت ایکشن لیا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ٹیم اور گورنر اور وزیروں کی دورے لگ گئیں انہوں نے دورہ کیا کوشش کی پوری ٹیم بلائی باہر سے علاج کر آیا لیکن اس ٹو لیٹ بہت لیٹ ہو گیا تھا اور وہ ان کے دنوں میں یہ بری خبر ملی جس سے بہت افسردہ رہے کہ یہ دور جا انتقال کر گئی لیکن یہ انتقال نہیں کر گئی یہ قتل کی گئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں میں نہیں اس شہر کا ہر انیومل لور اس ملک کا ہر انیومل لور یہ آپ سے درخواست کرتا ہے بے اختیار سے کہ اس کی تحقیقات کریں اور دیکھیں کون ذمہ دار ہے کس نے اس کے کھانے کے پیسے کھائے کس نے علاج میں غفلت بڑھتی اور کس نے اس بن زمان کا مرڈر کیا اور ہمیں امید ہے کیونکہ ہمیں امید ہیں ہمیں پتا ہے کہ ارباب اختیار میں بہت سارے لوگ جانور سے بہت محبت رکھتے ہیں خاطر سے بلا اولا اس کے اندر ہمیں پتا ہے ان سے پھر اپیل ہے کہ پلیز اگر آپ نے اس کا نوٹس لے لیا صحیح طریقے سے اس میں پکڑ کر لی اور سزائیں دی اس ٹائٹ کر کے تو دوبارہ کوئی بھی زمان نہیں مرے گا ونہا میں گھرنٹی دیتا ہوں آپ کو اور یاد کروں گا دوبارہ آپ کو کہ اگر آپ لوگوں نے اس کی صحیح تحقیقات نہیں کی تو ایک کے بعد ایک جو ہے ایسے واقعات ہوں گے جو کہ نہیں ہونے چاہیے آگے چلتے ہیں جی سب سے آخر میں بڑی سیریس بات ہے اور یہ کرانچی والوں کے لیے خاص طور سے بہت ہی سیریس والے ہیں ہماری بلستان کے بھائیوں کے لیے بھی اور خاص کر کرانچی کے لیے بھی کہ یہ سٹلائٹ سے اور موسمی جو خبر دیتے ہیں رسان ادارے ادھر سے پتہ لگا ہے کہ بہر عرب میں ایک لو پریشر سسٹم آیا ہے جس کی وجہ سے سنندر میں تغیانی جیسی کیفیت ہے اور لہرے ہیں بہت تیزی سے اٹھ رہی ہیں ہوا بہت تیز ہے اور اس کے کہیں تفان بن رہا ہے کہیں تفان ہو رہا ہے اس کے اثرات جو پڑھیں گے ہم اس پر بات کرتے ہیں اس کے اثرات یہ ہیں کہ کرانچی میں آج رات سے یا کل سے بارشی سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ اقدم ہوں گی اور گرک چمک کے ساتھ ہوں گی اور اتنی اس میں شدت ہوگی ہواوں کی کہ بہت نقصان ہوگتا ہے ہوگنے کی امید ہے کہہ رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی جیسی بارشی ہو سکتی ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن جیسی بارش ہو سکتی ہیں سو میلی میٹر سے اوپر بارش ہو سکتی ہیں اور اربرن فرلڈنگ کی بات کی جاری ہے لیکن کیا ہم تیار ہیں ابھی ہمارے میں اپنے ڈیفرنس کلپٹن میں تو پورا ڈیفرنس کھودا ہوا ہے بھائی اتنی آٹ اٹھ فٹ کھودا ہوا ہے اور ہر روڈ کھودی بھی اگر یہ ہو گئی ہے بارش ہو گئی تو کتنا خطرناک سسٹم ڈیفرنس میں ہوگا یہ کرانچی کا سب سے خطرناک علاقہ ہو جائے گا اس کے لیے دیکھیں یہ ڈی ایچے والے کنٹومن بھوڈ والے آپ کیا کر سکتے ہیں فوراں کریں مقصد اس کو رائٹ ناو اس پہ ایکشن لینا ہوگا اور باقی کرانچی کے بھی حال آپ دیکھیں خاطر سے جو مسافاتی علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے اس سے بند ہو جاتے ہیں وہ سب چیزیں سب لوگ جو ہیں ان کی چھٹیاں اٹیاں کینسل کریں کوئی انگامی آلات والات کا نفاظ کا علاقہ کریں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ قدرتی آفاد ہے جس کا ہمیں پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے اور پھر بھی اگر ہم کچھ نہیں کریں تو پھر ہم ذمہ دار ہیں بھئی زلزلہ تو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے اور اچانک آتا ہے کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں کچھ آپ ہوں گے آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں گی تو اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے ہم کو بھی بچائیں بھائی اور کراچی والے بھائی جاگتے رہنا کسی کے حاصلے میں نہ رہنا خود اپنے انسام کر لیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا پرگرام انشاءاللہ کل پر تو پھر آزر ہوں گے ایک نئے پرگرام کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ عید کی بات کی ہے آگے بھی کروں گا اس میں بہت ساری چیزیں چینجز ہوئی ہے جس کا ہم ذکر آگے جاگی کریں گے بہرحال فیلال اپنا دوستوں اور خاص کر خاص کر غریبوں کو بہت سکار رکھیں گا تب تک کے لئے اجازہ اللہ حافظ